ٹیکس کی بیماری کی وشیشتہ یہ ہے کہ جسے لگ جائے وہے کہتا ہے ہائے ہم ٹیکس سے مر رہے ہیں اور جسے نہ لگے وہے کہتا ہے ہائے ہمیں ٹیکس کی بیماری ہی نہیں لگتی اگر پرتشتھان کا نام کچھ اور ہو جاتا تو وہے بھی اوروں جیسا کرتا اور سوستہ رہتا مگر گاندی جی نے اس کی زندگی برباد کی تھی اپنی بیمانی پرانگھا تک نہیں ہوتی بلکہ سیئیم سے سادھی جائے تو سواستی وردک ہوتی ہے نمشکار آپ سن رہے ہیں The Creative Zندگی Podcast with me جان میناڈ کینز کے ایک فیمس کوٹ کی اس سے بھی فیمس لائن ہے In the long run we are all dead صرف کوٹ نہیں اس نام کی پوری کتاب ہے اس کا اشارہ ارث شاشتریوں کی طرف تھا کہ کیسے وہ فنانشل جب ڈپریشن آتا ہے یا کرائیسس آتا ہے تو یہ بات بول کر وہ خود کو بچا لے جاتے ہیں پر دیکھیں تو ہر جگہ اس کوٹ کا یا اس لوجک کا خوب استعمال ہوتا ہے آپ خبریں سنیں پڑھیں یا زومبی موڈ میں دیکھیں ہر سال گوشنائے ہوتی ہیں خاص طور پر چناو اور بجٹ کے وقت ہوگا ہوگی کیا جائے گا جائے گی کریں گے مطلب پورا ویاکرن بھوششکال میں اس کے الٹ کبھی کبھار ہی سننے کو ملتا ہے کہ یوجناو کو پورا کیا جا چکا ہے جس دن ہمیں اکباروں اور خبروں میں پورا ہو گیا کیا گیا کام ختم ہوا جیسے شبد سرکار کی طرف سے پڑھنے سننے کو ملنے لگے مطلب ویاکرن بھوشش سے ورطمان میں قدم رکھے گا اس دن سہمائنے میں اچھے دنوں کی شروعات ہونی شروع ہو جائے گی تب تک ہمارے شورٹس اٹینشن سپین کا خوب فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا میری بات پہ بھروسہ بلکل نہ کریں جا کر گوگل مہاراج پر ابھی تاجہ گوشناؤں کے اتیت کو پڑی سب کچھ ملے گا اور اس کے علاوہ بولٹ ٹرین چپل والوں کو پلین یاترہ کالودھن کی واپسی سے پھر سے سورنڈن دور ہر انسان کے سر پر چھت اور بھی نہ جانے کتنے انگنت وادے سامنے آ جائیں گے میرا سب سے فیورٹ ہے سیلری والے بیچاروں کے پاس کوئی آپشن نہیں ان کو گفت میں پانچ پرسنٹ ڈیس پرسنٹ واپس ہوگا یہ خبر بھی توڑ موڑ کر ایک دشک پہلے فیلا دی گئی تھی اور پھر دھیرے دھیرے بھلا بھی دی گئی یہ لائن نے میں نے چوبیس جولائی کی رات کو لکھی تھی پچھے جولائی شروع ہو چکا تھا اور پلین یہ تھا کہ ان لائنوں کے ساتھ ہری شنکر پرسائی جی کی جو ایک کتاب ہے اپنی اپنی بیماری اس کا جو پہلا چیپٹر ہے جو ایک وینگ لیک ہے چھوٹا سا وہ ٹیکس کے راؤنڈ ہے اور بجٹ بھی آیا تھا تو اس کو پڑھا جائے گا اور جیسے کی پچھلا اپیسوڈ تھا او مائی پرسائی 2 پارٹ 2 تھا اور یہ جو اپیسوڈ ہوگا اس کو ہم او مائی پرسائی پارٹ 3 کی روپ میں لائیں گے اور یہ لکھنے کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ پھر اگلے دن یہ ریکارڈ نہیں کیا جا سکا اور آج سوچا کہ اس کو پھر سے پورا کیا جائے کیا ہوا تھا اس بارے میں ہم بات کریں گے اس اپیسوڈ کے انت میں پر اس سے پہلے ہم ہری شنکر پرسائی جی کی اپنی اپنی بیماری کئی جو چیپٹر ہے یہ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کس بیماری کی بات کر رہے ہیں ہم ان کے پاس چندہ مانگنے گئے تھے چندے کے پرانے ابھیاسی کا چہرہ بولتا ہے وہ ہمیں بھاپ گئے ہم بھی انہیں بھاپ گئے چندہ مانگنے والے اور دینے والے ایک دوسرے کے شریر کی گند بکھو بھی پہچانتے ہیں لینے والا گند سے جان لیتا ہے کہ یہ دے گا یا نہیں دینے والا بھی مانگنے والے کے شریر کی گند سے سمجھ لیتا ہے کہ یہ بینا لیے ٹل جائے گا یا نہیں ہمیں بیٹھتے ہی سمجھ میں آ گیا کہ یہ نہیں دیں گے وہ بھی شاید سمجھ گئے کہ یہ ٹل جائیں گے پھر بھی ہم دونوں پکشوں کو اپنا کرتب سے تو نبھانا ہی تھا ہم نے پراتھنا کی تو وہ بولے آپ کو چندے کی پڑھئے ہم تو ٹیکسوں کے مارے مر رہے ہیں سوچا یہ ٹیکس کی بیماری کیسی ہوتی ہے بیماریاں تو بہت دیکھی ہیں نیمونیا کولرا کینسر جن سے لوگ مرتے ہیں مگر یہ ہے ٹیکس کی کیسی بیماری ہے جس سے وہ مر رہے تھے وہ پوری طرح سے سوست اور پرسند تھے تو کیا اس بیماری میں مزہ آتا ہے یہ اچھی لگتی ہے جس سے بیمار تگڑا ہو جاتا ہے اس بیماری سے مرنے میں کیسا لگتا ہوگا عجیب روگ ہے یہ چکستہ وگیان میں اس کا کوئی علاج نہیں بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھائیے اور کہیے یہ آدمی ٹیکس سے مر رہا ہے اس کے پران بچا لیجئے وہے کہے گا اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں لیکن اس کی بھی علاج کرنے والے ہوتے مگر وہ ایلوپیتھی یا ہومیوپیتھی پڑے نہیں ہوتے اس کی چکستہ پردتی الگ ہے اس دیش میں کچھ لوگ ٹیکس کی بیماری سے مرتے ہیں اور کافی لوگ بھک مری سے ٹیکس کی بیماری کی وشیشتہ یہ ہے کہ جسے لگ جائے وہے کہتا ہے ہائے ہم ٹیکس سے مر رہے ہیں اور جسے میں لگے وہے کہتا ہے ہائے ہمیں ٹیکس کی بیماری ہی نہیں لگتی کتنے لوگ ہیں جن کی مہترکانشہ ہوتی ہے کہ ٹیکس کی بیماری سے مریں پر مر جاتے ہیں نیمونیا سے ہمیں ان پر دیعہ آئی پوچا کہیں کہ پروپرٹی سمیت یہ ہے بیماری ہمیں دے دیجئے پروے نہیں دیتے یہ کمبت بیماری یہ ایسی ہے کہ جسے لگ جائے اسے پیاری ہو جاتی ہے مجھے ان سے اشیہ ہوئی میں ان جیسے ہی بیمار ہونا چاہتا ہوں ان کی طرح ہی مرنا چاہتا ہوں کتنا اچھا ہوتا اگر شوک سمچار یوں شپتہ بڑی پرسندتہ کی بات ہے کہ ہندی کے وینگ لیکھک حریشنکر پرسائی ٹیکس کی بیماری سے مر گئے وہ ہندی کے پرثم لیکھک ہیں جو اس بیماری سے مرے اس گھٹنا سے سمست ہندی سنسار گوروانویت ہے آشا ہے آگے بھی لیکھک اسی بیماری سے مریں گے مگر اپنے بھاگے میں یہ ہے کہاں اپنے بھاگے میں تو ٹچی بیماریوں سے مرنا لکھا ہے ان کا دکھ دیکھ کر میں سوچتا ہوں دکھ بھی کیسے کیسے ہوتے ہیں اپنا اپنا دکھ الگ ہوتا ہے ان کا دکھ تھا کہ ٹیکس مارے ڈال رہے ہیں اپنا دکھ ہے کہ پروپرٹی ہی نہیں ہے جس سے اپنے کو بھی ٹیکس سے مرنے کا سو بھاگے پرابت ہو نہ ملنے کے دکھ میں مرے جا رہے تھے میرے پاس ایک آدمی آتا تھا جو دوسروں کی بے ایمانی کی بیماری سے مرا جاتا تھا اپنا بے ایمانی پرانگھا تک نہیں ہوتی بلکہ سیئم سے سادھی جائے تو سواستی وردک ہوتی ہے کئی پتی ورتائیں دوسری عورتوں کی کولٹاپن کی بیماری سے پریشان رہتی ہیں وہ آدرش پریمی آدمی تھا گاندی جی کے نام سے چلنے والے کسی پرتشتھان میں کام کرتا تھا میرے پاس گھنٹوں بیٹھتا اور بتاتا کہ وہاں کیسی بے ایمانی چل رہی ہے کہتا یوہا وستہ میں میں نے اپنے کو سمرپت کر دیا تھا کس آشا سے اس سنسطہ میں گیا اور کیا دیکھ رہا ہوں میں نے کہا بھئیہ یوہا وستہ میں جس نے سمرپت کر دیا وہ سب رو رہے ہیں پھر تم آدرش لے کر گئے ہی کیوں گاندی جی دکان کھولنے کا آدیش تو مرتے مرتے دے نہیں گئے تھے میں سمجھ گیا اس کے کشت کو گاندی جی کا نام پرتشتھان میں جڑا ہونے کے کارن وہاں بے ایمانی نہیں کر پاتا تھا اور دوسروں کی بے ایمانی سے بیمار تھا اگر پرتشتھان کا نام کچھ اور ہو جاتا تو وہاں بھی اوروں جیسا کرتا اور سوستہ رہتا مگر گاندی جی نے اس کی زندگی برباد کی تھی گاندی جی وینوبا جیسوں کی زندگی برباد کر گئے بڑے بڑے دکھ ہیں میں بیٹھا ہوں میرے ساتھ دو تین بندو بیٹھے ہیں میں دکھی ہوں میرا دکھی یہ ہے کہ مجھے بجلی کا چالیس روپے کا بل جمع کرنا ہے اور میرے پاس اتنے روپے نہیں ہیں تب ہی ایک بندو اپنا دکھ بتانے لگتا ہے اس نے آٹھ کمروں کا مکان بنانے کی یوجنا بنائی تھی چھے کمرے بن چکے ہیں دو کے لیے پیسوں کی تنگی آگئی ہے وہے بہت بہت دکھی ہے وہے اپنے دکھ کا ورنن کرتا ہے میں پرباوت نہیں ہوتا مگر اس کا دکھ کتنا وکٹ ہے کہ مکان کو چھے کمروں کا نہیں رکھ سکتا مجھے اس کے دکھ سے دکھی ہونا چاہیے پر نہیں ہو پاتا میرے من میں بجلی کے چالیس روپے کا کھٹکا لگا ہے گوسری بندو پستک فکریتا ہیں پچھلے سال پچاس ہزار کی کتابیں پستکالیوں کو بیچی تھی اس سال چالیس ہزار کی بکری کہتے ہیں بڑی مشکل ہے صرف چالیس ہزار کی کتابیں اس سال بکی ایسے میں کیسا چلے گا وہے چاہتے ہیں میں دکھی ہو جاؤں پر میں نہیں ہوتا ان کے پاس میں نے سو کتابیں رکھ دی تھی وہ بک گئیں مگر جب میں پیسے مانگتا ہوں تو وہے ایسے ہسنے لگتے ہیں جیسے میں ہاتھ سے رس پیدا کر رہا ہوں بڑی مشکل ہے ونگ کار کی وہے اپنے پیسے مانگے تو اسے بھی ونگ ونوز میں شامل کر لیا جاتا ہے میں ان کے دکھ سے دکھی نہیں ہوتا میرے من میں بجلی کٹنے کا کھٹکا لگا ہوا ہے تیسرے بندوں کی روٹری مشین آگئی اب مونو مشین آنے میں کٹھنائی آگئی ہے وہ دکھی ہیں میں پھر دکھی نہیں ہوتا انتطہ مجھے لگتا ہے کہ اپنے بجلے کے بل کو بھول کر مجھے ان سب کے دکھ سے دکھی ہو جانا چاہیے میں دکھی ہو جاتا ہوں کہتا ہوں کیا ٹریجڈی ہے منوشی جیون کی کہ مکان کو چھے کمروں کا رہ جاتا ہے کیسی نندے یہ دنیا ہے کہ صرف چالیس ہزار کی کتابیں خریدتی ہیں کیسا برا وقت آ گیا ہے کہ مونو مشین ہی نہیں آ رہی وے تینے پرسند ہیں کہ میں ان کے دکھوں سے آخر دکھی ہو ہی گیا ترہ ترہ کے سنگش سے ترہ ترہ کے سنگش میں ترہ ترہ کے دکھ ہیں ایک جیویت رہنے کا سنگش ہے اور ایک سمپننتا کا سنگش ہے ایک نیومتن جیون ستر نہ کر پانے کا دکھ ہے ایک پریابت سمپننتا نہ ہونے کا دکھ ہے ایسے میں کوئی اپنے ٹچے دکھوں کو لے کر کیسے بیٹھے میرے مند میں پھر وہی لالسہ اٹھتی ہے کہ وہ سجن پروپرٹی سمیت اپنی ٹیکسوں کی بیماری مجھے دے دیں اور اس سے میں مر جاؤں مگر وہ مجھے یہ چانس نہیں دیں گے نہ وہ پروپرٹی چھوڑیں گے نہ بیماری اور انتتہ ہے کسی اوچی بیماری سے ہی مرنا ہوگا تو یہ تھا ہریشنکر پرسائی جی کا ویانگ ٹیکس کو لے کر ٹیکس کی بیماری کو لے کر اور اب آتے ہیں اس بات پر جو ہم نے پوڈکاسٹ کی شروعات میں کی تھی تو یہ جو فیمس کوٹ ہے in the long run we are all dead یہ جب میں نے لکھا اور اس کے بعد اس پوڈکاسٹ کے بارے میں سوچا تبھی موبائل میں پاپا کا میسیج آیا تھا گوڈ نائٹ بیٹے لکھا ہوا اکثر وہ گوڈ نائٹ اور گوڈ مورننگ کا میسیج بیچا کرتے تھے اور جب میں ہی لکھ رہا تھا تو نظر اس میسیج پہ پڑی تھی بٹ کیونکہ کافی رات ہو گئی تھی اور تو میں نے سوچا کی صبح اٹھ کر اس کا جواب دیا جائے گا پر ویسا ہو نہ سکا اور صبح کالز آنے شروع ہوئے تو اور تب مجھے لگا کہ کچھ گڑھ بڑھ ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ٹائم بعد پتہ لگا کہ پاپا نہیں رہے اور میم نہیں اس جو دنیا روپی بیماری ہے یا زندگی ہے اس کو چھوڑ کر کسی بہتر دنیا میں چلے گئے پر کچھ باتیں تھوڑی سی کھٹکی جیسے کی وہ میسیج ہے گوڈ نائٹ والا اور مجھے کافی ٹائم سے پتہ نہیں کیوں دماغ میں یہ آتا تھا کی شاید کبھی ایسا ہو کہ ہم کبھی کسی کا جواب نہیں دیتے اور کیا ہوگا جب ایک دن آئے گا جو پڑھنے والا ہی نہ رہے چاہے وہ کوئی بھی ہو ہم خود بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ ویسا ہی ہوا تو کئی بار ہم جو سوچ لیتے ہیں وہ چیزیں ہو جاتی ہیں ہمارے ساتھ تو ایک چھوٹا سا لیسن یہ بھی ملا کہ کسی کو کوئی بات کہنی ہو یا کوئی رپلائی کرنا ہو چاہے وہ میسیج ہو یا کال ہو تو جتنا جلدی ہو سکے وہ کر دیا جانا چاہیے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کب موقع ملے یا نہ ملے اور ایسا یہ دوسری بار ہوا ہے ایک بار پہلے بھی ہوا تھا کوگٹ کے ٹائم پہ میرے ساتھ تو امید ہے آگے سے یہ دیر نہیں ہوگی اور آپ لوگ بھی یہ گلتی نہیں دور آئیں گے امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی کوشش ہری شنکر پرسائی جی کا جو ویانگ ہے اور جو زندگی کا ویانگ ہے in the long run we are all dead یہ پسند آیا ہوگا سننے کے لئے بہت بہت شکریہ اور جلد ہی ملیں گے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ شکریہ آپ سن رہے تھے The Creative زندگی پوڈکاسٹ with گورف سنہ